سٹوڈینٹس آج ہم پڑھیں گے کیمیکل فرمولا آف آئونک کمپاؤنڈز کہ ہم کس طرح سے آئونک کمپاؤنڈز کا کیمیکل فرمولا ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں آئونک کمپاؤنڈز کیا ہوتے ہیں جن میں آئونک بانڈ ہوتا ہے آئونک بانڈ آئونک بانڈ کس طرح سے بنتا ہے جس میں جو میٹلز ہیں ایک میٹل ہوگی اور دوسرا جو ایلیمنٹ ہوگا وہ نان میٹل ہوگی میٹل کیا کرے گی کہ میٹل کمپلیٹ ٹرانسفر کرے گی الیکٹران کی چونکہ میٹل چونکہ الیکترو پازیٹیو ہوتی ہیں الیکترو پازیٹیو میٹل میں یہ خصوصیت ہے میٹلز میں کہ وہ الیکٹران لوز کرتی ہیں they have the tendency to lose الیکٹرانز اور وہ پازیٹیو آئین بناتی ہیں تو وہ کیا کریں گے میٹل الیکٹران لوز کرے گی کس کو نان میٹل اور نان میٹلز جو ہیں وہ الیکٹران گین کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو بانڈ بنے گا اسے ہم کہیں گے آئونک بانڈ جیسے ہم اگزمپل دے سکتے ہیں یہاں پہ سوڈیم ہے تو سوڈیم کیا ہے میٹل ہے اور میٹل کیا کرے گی الیکٹران لوز کرے گی اس کے ساتھ بانڈڈ ہے کلورین کلورین نان میٹل ہے کلورین الیکٹران گین کرے گی اس پہ نیگٹیو چارج آ جائے گا یعنی سوڈیم نے ایک الیکٹران لوز کیا کلورین نے وہ الیکٹران گین کر لیا تو اس طرح سے کلورین پہ نیگٹیو چار جا گیا سوڈیم پہ پازیٹیو چار جا گیا تو اینی سی ایل کے درمیان جو بانڈ بنا وہ کان سا بانڈ ہے آئونک بانڈ اینی سی ایل کیا ہے اینی سی ایل ایک آئونک کمپاؤنڈ ہے آئونک کمپاؤنڈ ہے اب ہم آج یہ پڑھیں گے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ آئونک کمپاؤنڈ جو ہیں ان کے کیمیکل فرمولہ جو ہے وہ ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ چیز بھی دیکھ رہے ہیں انی سی ایل کے کیس میں کہ پازیٹیو نیگٹیو چارج بیلنس کر رہے ہیں اگر سوڈیم پہ ایک پازیٹیو چارج ہے تو کلورین پہ بھی ایک نیگٹیو چارج ہے ٹھیک ہے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو بیلنس کر رہے ہیں اور یہی جو رول بھی ہے کہ پازیٹیو چارج جو ہے وہ برابر ہونے چاہیے نیگٹیو چارج کے ٹھیک ہے آئونک کمپاؤنڈ میں اگر ہم بات کریں یہاں پہ کیلشم کلورائیڈ کی سی ایل سی آئی یو ایم کیلشم کلورائیڈ سی ایچ ایل او آر آئی ڈی کیلشم کلورائیڈ بھی کیا ہے جی یہ بھی ایک آئونک کمپاؤنڈ ہے اور اگر ہم اس کا فرمولا کیمیکل فرمولا لکھیں تو کس طرح سے لکھ سکتے ہیں کیلشم جو ہے میٹل ہے اور یہ دو الیکٹران لوز کر سکتی ہے تو اس پہ ٹو پازیٹیو جار جاتا ہے یہ دو الیکٹران لوز کرتی ہے میٹل کیلشم ٹھیک ہے اور کلورائیڈ جو ہے کلورائیڈ اگر ہم دیکھیں تو کلورائیڈ پہ کان سا چارج ہے نیگٹیو ون ٹھیک ہے تو اب یہ آپس میں ایک دوسرے کوئی بیلنس تو نہیں کر رہے تو اس طرح سے ہم ان کا اگر کیمیکل فرمولا کنسٹرکٹ کریں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں اب کیلشم دو الیکٹران لوز کرے گا اور کلورین جو ہے وہ دو الیکٹران گین کرے گا تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ نیگٹیو ون کو ملٹیپلائی کریں گے ٹو سے اس طرح سے اور یہاں پہ چونکہ ٹو پازیٹیو ہے ٹو پازیٹیو آئین ہے ہمارے پاس کلشم یعنی ٹو پازیٹیو ہے دو الیکٹران لوز کرے گا تو ملٹیپلائی بے ون تو ٹو ونز آٹھ ٹو اور یہاں پہ ٹو ونز آٹھ ٹو اب یہ آپس میں ایک دوسرے کو بیلنس کر لیں گے تو یہ یہاں پہ ہم ہمیں کیا لکھنا ہوگا کلورین کے ساتھ یہاں پہ ہم ٹو لکھ لیں گے تو یہ ایکوین جو ہے وہ اس پہ جو چارجز ہیں وہ بیلنس ہو جائیں گے اور ہمارے پاس کیمیکل فرمولا آ جائے گا کس کا کیلشم کلورائیڈ کا یعنی سی اے سی ایل ٹو یہاں پہ آ جائے گا اس کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اکسیڈیشن سٹیٹس جو ہیں یہ کراس کر لیں ویلیوز جو ہے موو کرنی ہے ہم نے اسی طرح ہے ٹو جو ہے یہاں پہ موو کرے گا تو ٹو ادھر آ گیا اور کیلشم ادھر آ گیا ون ادھر آ گیا تو سی اے سی ایل ٹو اس طرح سے بھی بن جاتا ہے ٹھیک ہے ہم اکسیڈیشن سٹیٹ موو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈائیگونلی موو کرتے ہیں اس طرح سے اور اس طرح سے اس کے لئے میں ایک جرنل سا رول بھی لکھ لوں کہ اگر فضل کیا ہمارے پاس کوئی آرگینک کمپاؤنڈ ہے ایکس وائ ٹھیک ہے اور اس پہ اگر میں یہاں پہ لکھ لوں کہ جی یہ ایم پازیٹیو ہے اور یہ جو ہے این نیگٹیو ہے ٹھیک ہے یہ جب آپس میں ان کی اکسیڈیشن سٹیٹس کراس ہوں گی تو کس طرح سے ہو جائیں گی ہم ان کا فرمولا لکھ لیتے ہیں یہ جو چارجز ہیں چارجز جو ہے یہ کراس نہیں ہوتے ٹھیک ہے ویڈاوٹ چارجز یہ اکسیڈیشن سٹیٹس یا اکسیڈیشن نمبر کراس ہوتے ہیں ہم لکھ لیں گے یہاں پہ ایکس انٹو وائ مگر ساتھ ہی ہم چونکہ این ادھر آ گیا اور ایم جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا تو اس طرح سے ہم ایک جنرل رول بھی لکھ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے بیلنس کرتے ہیں اگر ہمارے پاس یہاں پہ کیلشیم آکسائیڈ ہے ہم ایک اور کمپاؤنڈ دیکھتے ہیں کیلشیم آکسائیڈ اور یہاں پہ ہمارے پاس بلکہ کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ دیکھ لیتے ہیں کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ ہی ڈی آر او ایکس آئی ڈی کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ میں ہمیں پتا ہے کیلشیم پہ پلاس ٹو اکسیڈیشن سٹیٹ ہے یعنی کیلشم دو الیکٹران لوز کر سکتا ہے کیلشم جو میٹل ہے یہ ٹو الیکٹران جو ہے یہ لوز کر سکتی ہے اور ہائیڈروکسائیڈ جو ہے او ایچ نیگٹیو ٹھیک ہے اس پہ نیگٹیو چارج یعنی یہ ایک الیکٹران گین کر کیا ہے اس نے گین کر سکتا ہے ہائیڈروکسائیڈ تو ہم کیا کریں گے اس کو بھی اسی طرح سے ہم لکھ لیں گے کہ یہاں پہ چونکہ ٹو ہے تو یہ بھی کراس ہو جائے گا یہاں پہ اور یہ یہاں پہ کراس اس طرح سے آ جائے گا ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں بلکہ اس کو میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں آپ کو یا پھر اسی طرح نیچے لکھ لیتا ہوں کہ سی اے سی اے او ایچ نیگٹیو ون ادھر ون ہے تو ون ہم نہیں لکھیں گے سی اے او ایچ ہول ٹوائس یہاں پہ آ جائے گا سی اے او ایچ ٹو اور یہ کس کا فرمولا ہے کیلشیم ہیڈروکسائٹ کا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کیلشیم دو الیکٹران لوز کر سکتا ہے اور ہیڈروکسائٹ ایک الیکٹران گین کر سکتا ہے تو یہاں پہ ہیڈروکسائٹ بھی دو ہونے چاہیے تاکہ دو الیکٹران جو کیلشیم لوز کرے وہ یہ گین کریں اور آئونک کمپاؤنڈ بنا سکیں تو اس لئے ہم یہاں پہ ٹو لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کراس کر لیتے ہیں آکسیڈیشن سٹیٹ اور یہ ہمارے پاس آئونک کمپاؤنڈ کا کیمیکل فرمولا بن گیا اسی طرح ہم ایگزمپل دیکھ لیتے ہیں اے ایل اے ایل الیمونیوم آکسائٹ الیمونیوم آکسائٹ کا اگر ہم بنائیں کیمیکل فرمولا لکھیں تو چونکہ الیمونیوم تھری پازیٹیو اس پہ چار جائے یعنی تھری الیکٹران لوز کر سکتا ہے اور آکسیجن نیگٹیو ٹو ہے ٹھیک ہے یعنی دو الیکٹران آکسیجن گین کر سکتا ہے تو اب ان کا ہم اگر ہم لکھیں گے فرمولا تو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ الیمونیوم ادھر پلاس تھری تھری ادھر آ جائے گا اور ٹو ادھر آ جائے گا تو ہم اگر یہاں پہ فرمولا لکھیں تو ہمارے پاس کچھ فرمولا اس طرح سے ہو جائے گا اے ایل ٹو او تھری اس کی وجہ یہ ہے کہ الیمونیوم تھری الیکٹران لوس کرے گا اور آکسیجن کے پاس جو ایبلیٹی ہے دو الیکٹران گین کرنے کی ہے ٹھیک ہے تو اب جب دو الیمونیوم ہوں گے ٹو الیمونیوم ہوں گے تو کتنے الیکٹران لوس ہوں گے سکس الیکٹران اور جب تھری آکسیجن ہوں گے تو کتنے الیکٹران گین کرنے کی ایبلیٹی ہوگی تھری ٹوز آ سکس تو سکس الیکٹران لوس کرے گا الیمونیوم تو سکس الیکٹران جو ہے وہ اکسیجن گین کرے گا تو اس طرح سے جب چارجز بیلنس ہوں گے تو اب ہمارے پاس کیمیکل فارمولا جو رائٹ کیمیکل فارمولا ہے وہ یہ آگیا کہ AL2O3 اس میں جو ہے پازیٹیو اور نیگٹیو آئین چارجز جو ہیں وہ بیلنس ہیں اسی طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے کیلشم کاربونیٹ کا اگر ہم دیکھیں کہ کیلشم کاربونیٹ کا ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو کیلشم کاربونیٹ کا ہم کیمیکل فارمولا لکھ سکتے ہیں کیلشم پہ 2 پازیٹیو چارج ہے اور کاربونیٹ پہ جو ہے یہاں پہ 2 نیگٹیو ہے یہ دونوں کیس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو بیلنس کر لیتے ہیں تو یہ میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ سوری میں نے یہ بھی کیلشم لکھ لیا یہاں پہ کاربونیٹ ہے سی اے سی او تھری اور اس پہ جو چارج ہے وہ 2 نیگٹیو ہے تو ہم اس پہ اس طرح سے لکھ لیتے ہیں کہ اس کا فارمولا کس طرح سے ہم لکھ لیں گے کہ اس پہ چونکہ 2 پازیٹیو ہے اس پہ 2 نیگٹیو ہے چارجز جو ہے وہ بیلنس ہیں دونوں طرف تو اس کو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے سی اے سی او تھری کیلشم کاربونیٹ چارجز جو ہے وہ آپس میں بیلنس ہو جاتے ہیں یعنی یہاں پہ جو کاربونیٹ ہے وہ 2 الیکٹران گین کر سکتا ہے اور کیلشم جو ہے وہ 2 الیکٹران لوس کرے گا کیلشم 2 الیکٹران لوس کرے گا اور کاربونیٹ 2 الیکٹران گین کرے گا تو اس طرح سے سی اے سی او تھری ہم نے ایک کیلشم لکھا ہے اور ایک ہی کاربونیٹ لکھا ہے یہاں پہ چونکہ 2 الیمونیم کتنے الیکٹران لوس کریں گے 6 الیکٹران 3 ایچ ٹھیک ہے 3 الیکٹران 1 الیمونیم اور 3 الیکٹران 1 الیمونیم یہاں پہ 6 اکسیجن ہے اور 6 اکسیجن جو ہے وہ سوری 3 اکسیجن ہے 3 اکسیجن جو ہے وہ 6 الیکٹران گین کریں گے تو اس طرح سے AL2O3 ہمارے پاس فرمولا آگیا یہ ایک آئونک کمپاؤنڈ ہے تو اس طرح سے ہم آئونک کمپاؤنڈ کا کیمیکل فرمولا جو ہے ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں اس میں جو چیز ہم جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جو پازیٹیو اور جو نیگٹیو آئین ہیں یہ جو ہے یہ جو ہے ایک دوسرے کو بیلنس کریں ٹھیک ہے پازیٹیو اور نیگٹیو آئین پازیٹیو اور نیگٹیو چارجز برابر ہونا چاہیے اگر یہاں پہ پلاس 1 ہے تو یہاں پہ نیگٹیو 1 ہونا چاہیے یہاں پہ پلاس 2 ہے تو یہاں پہ بھی نیگٹیو 2 ہونا چاہیے جو کہ اس طرح سے یہاں پہ 2 جب ہم لگائیں گے تو یہ بیلنس ہو جائے گا ٹھیک ہے اور وہ 2 ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ لکھ لیں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا کیلشم کلورائٹ